ان لے ٹکر اور نہیں کیا یہ شارعہ اس کی طرح ہے ٹکر اور کسی کا نہیں کیا دو آپ نے خلیقہ اول کو مانا ہے مولا علی نے مانے جا نہیں مانا مجھے یہ بتا ہے نہیں نہیں مانا نہیں مانا اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے ثابت کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کو عزت دے قبلہ بہترم کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حسان اچھا جی آپ کے ساتھ پچھلے جو عنوان سے آپ نے انقطع کرتی تھی وہ مضبون کو وہ انبیہ علیہ السلام کے موضوع پر میری آپ سے دختبو ہو رہی تھی تو اسی سے اگر آپ کا ہنڈی میری بات کو سن لیں ایک مدبانہ گزارش ہے پائی سے جی سار بسم اللہ وہ یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ عزورت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں اور بدرجہ نبوت آپ نبی ہیں اور اسی طرح باقی انبیاء بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو اپنے آیت پڑی تھی تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو آپ کی بات مان لے کہ ترقی مل گئی ان کو ایک درجہ پر مل گیا تو وہ نبوت میں ملا نا آپ کو درجہ نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو تو جبکہ مولا علیہ السلام غیر نبی کی امامت ہے وہ اور ولایت کی آپ کی امامت ہے تو اس سے جو غیر نبی کی امامت ہے اور جو نبی کی امامت ہے وہ غیر نبی کی امامت سے افضل ہوتی بھی صرف حضور علیہ السلام کے امام والنبیاء ہیں بھائی صاحب ایک آج بھی کرنیل ہے اس کو جب ترقی ملتی ہے تو کرنیل ہی کی درجہ میں اس کو ترقی ملتی ہے کرنیل سے وہ جنرل ملتا ہے اس کو اوپر ترقی ملتی ہے مان لی آپ کی بات میں وہی میں آپ کے بات پر جواب دے رہا ہوں آپ کی بات پر جواب دے رہا ہوں کہ وہ نبوت میں ترقی ملی ہے آپ کو درجہ بڑا مل گیا تو وہ نبوت کی درجات بڑی ہوئی نہیں کہہ دو یہ بات آپ کی غلط ہے ایک شخص نبی ہے ابھی امام بنا دیا گیا اگر قرآن یہ لکھتا اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ آپ نبی ہیں ہم آپ کی نبوت کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں آپ کی نبوت کو اور زیادہ کمال دیتے ہیں تو بات آپ کی صحیح تھی بات آپ کی صحیح تھی لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا قرآن مجید اگر کہہ دیتا ہے بھائی آپ رسول ہیں ہم آپ کی رسالت کو زیادہ کمال دیتے ہیں زیادہ اس کو عروج دیتے ہیں تو یہ بات پھر کہہ جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ بھی جو ہیں رسالت ہی کے عوضے پر رہے ہیں لیکن ان کی رسالت زیادہ کامل ہوئی ان کو مزید اختیارات ملیں جو کچھ ملیں لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں اور آپ کیوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اطراف کریں کہ امامت نبوت سے بڑا ہے تو آپ اس کی اطراف نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہی رہے بس نبی ہی امام نہیں بنے جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مان لو گئی قرآن کے باز کو مان لو نا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں قرآن پہ افتراب قرآن پہ تحمد بہتان تو نہ کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کو نبوت ہی میں ترقیم قرآن نے یہ تو نہیں کہہ کہ نبوت میں آپ کو ترقیم لی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں آپ خلیل اللہ ہیں آپ کے امتحان لی گئی ہے آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے نہیں اچھا چلیں امامت نبوت میں سالت سے پڑا نبوت امامت سے اچھا بڑا ہے چلو یہ بات پہلے آپ میری جوا سن لیں آپ نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے پھر آپ سے سوال میں رہے ہیں نہیں یہ قرآن نے تو نہیں بولا قرآن یہ تو نہیں بولا دیکھیں دیکھیں اگر ایک شخص نبی ہے رسول بن جاتا ہے ایک نبی ہے نبی سے اس کو مثلا ابھی شریعت نہیں ہے پھر اس کو شریعت بھی مل جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے تو اس سے نبوت چلی گئی اب وہ نبی نہیں ہے اب نبی بھی ہے رسول بھی ہے اگر قرآن کہہ جاتا کہ آج اس کے بعد آج کے بعد آپ جو ہیں رسول نہیں ہے آپ صرف امامت تو ان مان لکھتے لیکن قرآن نہیں یہ نکال آپ مجھے یہ بات بتائیں حضرت امراہیم علیہ السلام جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے بعد نبوت ختم ہوگی اس کا جواب دیتے نہیں قرآن نے یہ تو نہیں مولا نا پھر آپ مانے نا پھر آپ یہ مانے کہ یہ ترقی پھر نبوت کے بعد امامت بڑا درجہ ہو گیا ابھی دیکھیں آپ پھر آپ کو ماننا پڑے گا دیکھیں ابھی آپ کے فرض کریں آپ کے شہر میں آپ کے شہر میں آپ کے دو مکان دو مکان ہیں میں آپ کو تیسرا ایک میں اس سے بہتر مکان دے لیتا ہوں تیسرا بھی مکان دے اس کا مطلب نہیں کہ پہلے دو مکان اب آپ کے نئی ہیں اگر میں کہہ دوں کہ بھئی پہلے آپ کے دو مکان میں آپ سے لے لیتا ہوں یہ مکان بڑا والا مکان آپ کو دے دیتا ہوں تو پھر بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی ابھی میرے پاس صرف ایک ہی مکان لیکن میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں یہ دو مکان آپ کے ہیں صحیح ایک تیسرا مکان اس سے بہتر ہے یہ بھی لے لو تو اب تین مکانات کے مالک ہو گئے اب تین کے مالک بن گئے ابھی عزت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں رسول ہیں خلیل ہیں عمر کے آخری عصہ میں اللہ ان کو امامت عطا کرتا اگر قرآن کہہ دیتا کہ بھئی ہم آپ نبوت سے اور رسالت سے عزل کرتے ہیں لیکن اسے ایک بڑا عد امامت کا دے دیتے تو بات آپ کی صحیح تھی وہ قرآن نے نہیں کہا اگر کہہ دیتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد وہ رسول نہیں رہے رسول مسالت سے بڑا ان کا مقام مل ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ رسول نبی نہیں تھی رسول نبی تھی ہے امام بھی بنے مزید مول ہے ہاں امام بھی بن گیا اب بڑا درجہ مل گیا ان کو تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے پہلی اسی پہلی جو میری بات ہوئی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو تو امام ابھی ملی نہیں آپ نے یہ بھی سوال کیا حالانکہ ہمارا یہ اقیتہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس ٹیم سے اللہ کے نبی ہے جب ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں آپ نبوت سے بھی اس ٹیم شرف نبوت سے بھی آپ اس ٹیم سے نبی ہیں اس ٹیم سے امام بھی ہیں اس ٹیم سے رسول بھی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور حضور علیہ السلام کی امامت جب تمام انبیاء کی امامت ہے نبوت کے ساتھ تو پھر مولا علی علیہ السلام کی امامت کو آپ ولایت کی امامت کہہ سکتے ہیں نبوت کی امامت نہیں کہہ سکتے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیاں والآدم بین المائل یہ بات ہے ان سب سے ثابت ہیں اور ان کے خبرات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھے حضرت آدم علیہ السلام جب تھے تمہارے پاس تو حدیث اس کے بہت زیادہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات نہیں آپ بات کا جواب سنو تو ان کے ارزل ہیں تو یہ آپ نے کہا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امام نہیں تھے میں نے کہا تھا اس وقت زمانے دنیا میں نہیں تھے لیکن وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تعالیٰ کے نبی تعالیٰ آپ کے آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں آپ کے بہت سارے علماء کہتے ہیں آپ کے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بعصد سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد کافر میں آپ کو دکھاؤں کون کہتا ہے اور یہ صحابہ ایک اور وہ کہتے ہیں پھریں ہم سنیوں کہ کئی مسئلہ کہیں ضروری تو نہیں کہ وہ ہمزارے ایک کیاسی ہیں شیعوں میں بھی مسئلہ کہیں جو ہیں بالکل اگر کوئی شیعہ کہتا ہے وہ مذہب سے خارج ہے سب انبیاء نہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء بعصد سے پہلے بھی معصومتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہو رہے تھا اب امیر المؤمنین علیہ وسلم کی جو بات ہے آپ کہتا ہوں کہ امامت نبوت نہیں ہے ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے وہ نبی نہیں تھے نبی نہیں تھے اس سے بڑا در جا ان کے پاس ہے ان سے بڑا درست ہے ان کے پاس ہے نبوت پر ابھی فید ہی نہیں ہو تو درجہ کیسے بڑا ہو گیا ہو گیا کیونکہ امامت نبوت سے بڑا نہیں نہیں گیرے نبی امامت ہے نبی بولتا ہے کس کو ہیں نبوت ہے کس چیز کا نام نبوت کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو منصبِ رسال نبوت کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا نبی کا مطلب ہے اللہ کا پیغام دینے والا لفظی لفظی ترجمہ کیا ہے نبوت ہے کس چیز کا نام تعریف کرو اللہ کی طرف سے منصب ہے پہدہ ہے اسمت ہے وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں تعریف اور نبوت کی منصب کرو منصب ایک تو نہیں یہ دنیا مان اللہ کی جانب سے مناسب تو بہت ہے نبوت کی صورت ہے یا کہ مطلب اللہ کا نمائنے تو کہتے ہیں اللہ کے نماعینے آمین ہوئے ہیں ایسان بھی اللہ کے نماعینے یہ تو بhomeی بات ہیں تو نبوہ نبوت جبری جبرئی بھی اللہ کا نمائنے چلے گی آپ نبی کی تشریح کرتے ہیں یہ آپ بتا دیں ہم مستفیل ہو جائیں گے سنو نبوت کا مطلب یہ ہے اللہ جس سے کہہ دے اللہ جس سے کہہ دے تو نبی ہے وہ نبی ہے نبی بے شخص ہے جس کے ملاقات ملائکہ سے ہوئی ہیں حضرت مریم علیہ السلام ملائکہ سے بات کیا ام موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے اتوہی بھیجی ہے بلکہ صحیح ہے بات سنو نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ وہ تو نبی ہے تو امیر المعنین علیہ السلام کو یہ انوان نہیں ہے اس لئے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے ان میں نقص ہے یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کسی کو بھی نہیں ملنے والی ہے یہ انوان یہ خطاب یہ انوان یہ وسلم یہ کسی کو نہیں ملنے والی ہے کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہے تو امیر المعنین علیہ السلام نبی نہیں ہے امام ہے یعنی جو علم پیغمبر کا ہے ان کے پاس ہے جو عصمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے جو فضائل نفسانیہ ہے جو فضائل روحانیہ ہے عصمت ہے شجاعت ہے کمال ہے قرب الہی ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پیغمبر کو ہے وہ امیر المعنی علیہ السلام کو حاصل ہو ٹھیک ہے تو ان کے ذات میں نبی بننے کی کوئی کمی نہیں ہے نبوت سے بڑا مقام بھی ان کے پاس ہے وہ امامت ہے لیکن کیونکہ یہ نبی کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے کہ ان کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نہ رسول کا خطاب دیں گے نہ نبی کا دیں گے اس لئے امیر المعنی علیہ السلام نبی نہیں ہے تو یہ صرف ایک خطاب کی بات ہے یہ امیر المعنی علیہ السلام میں کسی نقص دلالت نہیں کرتا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے ہے سمجھ مہینی بات ہے اب میری بھی سن لیں ایک منٹ میری بھی سن لیں بات ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو محصوب مانتے ہیں ان کے والدین کو مسلمان مانتے ہیں وہ پاک رحموں میں پاک اسلام میں ہیں ہمارا یہ عقید ہے اچھا یہ مجھے بتاؤ جون کو کافر کہتے ہیں ہم اس کو لانتی بھی مانتے ہیں اور اس کو خبیص بھی مانتے ہیں اور جہنمی بھی مانتے ہیں اچھا مسلم نے جو باب لائے نا مسلم نے وہ روایت ہے وہ جو روایت آپ مجھے بتائیں گے وہ میرے علم میں وہ مسلم کی آر بات ہجت نہیں ہمارے نہیں نہیں مسلم میں نے کہتا ہجت ہے مسلم ہجت ہے آپ نے ابھی خود اعتراف کیا میرے بھائی میرے عزیز محترم سید ساتھ نے اعتراف کیا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ مشرق کا بیٹا مشرق کا بیٹا کہ وہ اس کو لانت بھی کہیں گے اس کو خبیص بھی کہیں گے اس کو لانت بھی کہیں گے ابو حنیفہ اور مسلم دونوں ابو حنیفہ ابو حنیفہ نے کہاں کہا بلکل اس نے کتاب تکایا دیکھاؤں ابو وہ تو منصوب کر دی گئی ہو کہ اس کی طرف بات کر دی ہو نہیں 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 آج کے ہم ناکس علم کو ہمیں پتا ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں میں پاک اصلاف مشرق ہوں تو میں یہ روایت کا پتہ ان کو نہیں پتا ہوں آپ کے پاس آپ کے کتب میں یہ کسی سنت کے ساتھ آپ کے کتب میں یہ روایت کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاف جو ہیں وہ کیا تھے وہ وہ مسلمان تھے یہ کسی ایک صحیح سنت کے ساتھ نہیں ہے یہ سب صحیح ہے آپ سن لیں میں اب وہ حدیث دیت ہوں گا وہ حدیث دیت ہیں گے آپ پاک اور مختلف رحموں میں زور آئے ہیں ابو حنیفہ ابو حنیفہ ابو حنیفہ کی بات یہ کتاب عقیدت الموحدی والرد علم دلالی والمبتدعی اس کتاب یہ کتاب چپی ہے صرف ملہ علی قاری ملہ علی قاری کون ہے بہت بڑا حنیفی مذہب کا متکلم بھی ہے محدث بھی ہے مجتحد بھی ہے مفتی بھی ہے ملہ علی مرقات المفاتی ہے آپ کو پتا ہے اس کا رجوع ثابت ہے اس کا رجوع ثابت ہے نہیں ہے بالکل رجوع نہیں بلکل رجوع نہیں رجوع ثابت ہے اور ساگ ثابت ہے میں دکھا دوں گا وہ پہلے بھی ایک آدمی نے کہا تھا رجوع کیا تھا ملا علی قاری ملا علی قاری نے اتنا برا آدمی ہے میں قاتل مفاتح ہنو پاکستان نے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اچھا اس کی یہ کتاب ہے ملعظہ فرمائی ہے کہ ابو عنیفہ کا اعتقاد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق صفحہ نمبر چار سوچے حد کرنے کہتا ہے کہ ابو حنیفہ نے وہ خود کہتا ہے ابو حنیفہ ملا علی قاری کہتا ہے یہ نص ہے ابو حنیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو ختم مرے آپ دیکھیں میرے محترم نصر آپ ملعظہ فرمائی کا رجوع ثابت بھی کریں جو ثابت نہیں کر سکتے ثابت بھی کریں تو ابو حنیفہ کا نہیں ثابت کر سکتے کہ ابو حنیفہ نے اللہ آپ کو بھلا کریں اس نے اس بات سے رجوع کیا ہے بات ہے ابو حنیفہ کی میں نے ملعظہ فرمائی کے بات نہیں کی کہ مسلم جو جس کے آپ اس کو آپ توصیق کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ سب سے کتاب اللہ کے بعد بخاری و مسلم ہیں اور یہ لوگ مسلمہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ کون علماء بالعجمع آپ کے علماء بالعجمع وہ علماء بھائی یہ بخاری مسلم کے معصوم کتابیں ہیں اب کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم صاحب؟ اس لئے بہت سے ہی عصیر کی بروایا ہے بہت سے ہی کتاب اللہ تروائیتے ہیں آپ کے علماء بالعجمع محدثین آپ کے فرقے کے کہتے ہیں اللہ کے کتاب کے بعد سہیترین کتاب بخاری مسلم ہے تو آپ نے خود الحمدللہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں لعنت لیم مستقل خبیص بھی ہیں آپ پہ کہلتے ہیں اپنے الفاغ ابو حنیفہ پاکستان ہے میں سب سے بڑا مقلط کس طرف کس بروگا ہے؟ ابو حنیفہ کہیں یہ دونوں آپ حنیفہ ہیں الحمدللہ آپ خود بھی حنیفہ ہیں آپ نے خود اپنے کون میں حنیفہ ہوں؟ میں کون سب سے ہوں؟ اچھا آپ کے والدہ ہیں میں امام جا فرسادہ علیہ السلام بارہ امام علیہ السلام کے پہرکار ہوں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ اچھا ابھی تو آپ تحضیح ہے؟ پاسولے یا یوہناس انی ترکتو فیکم ما ان احستم بہی لن تدلو بانی کتاب اللہ بہی ترمت آفن الفائی یہ مدوات ترمائیت ہے؟ کیوں کال کیا پر آتا ہے؟ نہیں تو یہ ہماری کتابوں میں ہیں نا اہل سنت کے ہیں نہیں اہل سنت کی مستر میں کتابیں ہیں اہل سنت کی مستر میں روایات ہیں ابو انیفہ آن امام جا فرسادہ کی جو فقاعت ہے ہم ان کی بات کو مانے کے جو رسول چھوڑتے گئے ہیں ہمیں ابو انیفہ تو ان کے شگرد ہیں تو جو لوگ ابو انیفہ کی تقلیق کے متعلقہ آپ کے کیا رہے ہیں؟ بتاؤں ہم کہتے ہیں کہ جہاں اہمہ کے فرمان ہیں وہاں پر ابو انیفہ کی کوئی حصیت نہیں ابو انیفہ کی ایسے کام پر ہے اس کے ایسے ابو ایک مطلب ہے کہ ایک موشتہت ہے کہنے کے اہمہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا اہمہ تو رسول اللہ ہمارے لئے ادایت کے لئے صحابہ کے لئے ادایت کے لئے سنیں اللہ جاری صاحب سنیں میرے اہمہ جو ہیں این بیت جو بارہ امام ہیں یہ تو ہدایت صحابہ نے بھی ان سے ادایت لینی لی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صحابہ کے لئے حضور چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے قوم جو ہے نا انجوستان پاکستان آپ جیسا بات تو کوئی نہیں کرتا آپ کے قوم جو ہے وہ ابو حنیفہ کی وہ اگر نماز پڑھیں گے روزہ کریں گے اطلاع آپ نے کہا سب ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلیں گے ابو یہ آپ کے ذاتی الفاظ ہیں ذاتی رائے ہیں نہیں اطلاع کا مسئلہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں گے اور عدیس سے دیکھیں گے نا قرآن اور عدیس کو حالو کریں گے ابو حنیفہ حالو کریں گے نا ابو حنیفہ آج سے یہ لوگوں نے اطراف کیا کہ ابو حنیفہ کچھ ہی رہے کیوں کہ وہ امام جعفر ساتھ کے سامنے ان کا مقام نہیں ہے نا ویسے آپ اس زیروں میں تکلاع آپ لوگ اطراف کیا کیونکہ رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحقی کیا ہے کس نے کہا ہے مستحقی کیا اچھا دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں انبیاء کی عصمت ثابت ہے انبیاء کی عصمت ثابت ہے قرآن مجید سے افضلیت ان کی ثابت ہے میں اس دن بھی آپ کو آیت پی پیش کی نبی علیہ السلام جو ہے وہ بدرجہ نبی کی امامت اور مولا کائنات علی علیہ السلام بدرجہ ولایت میں امامت ہے آپ ابھی اس کو بھی نہیں ہم نبیوں کے بعد مولا کائنات کو افضل کائنات مانتے ہیں میرا عقیتہ یہ ہے کہ حضور کے بعد تمام صرف سردار ہے مولانی علیہ السلام تمام کے سردار تمام صحابہ ان کے در کے غلام ہیں میرا یہ عقیتہ ہے آئیمہ کے آئیمہ سے خراب لینے والے صحابہ کو جو کچھ ملا ملا ہی گانت رہا ہے کیا نا حضور برماتے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحی کا روحی نفسوں کا نفسی یعنی ہمارا تو میرا تو یہ عقیتہ ہے تو پھر جن لوگوں نے ان پر تقدم حاصل کیا ان کی اتباہ نہیں کی تقدم میں نہیں مانتا کیا مانتا میں نہیں مانتا وہ وہ گستاخِ آلِ بیعت ہیں وہ گستاخِ آلِ بیعت ہیں ابو باکرمہ رثمان آپ کو کہتے ہیں گستاخ زندہ ہوگا نہیں نہیں ابو باکرمہ رثمان کو گستاخ نہ کہیں آپ آپ ان کے جو پیچھے جو ہے میں نے پوچھا جن لوگوں نے ان کے اتباہ نہیں کی اور ان پر تقدم حاصل کیا آپ نے آپ کو ان پر مقدم رکھا آپ نے خود کہا کس نے کیسے مقدم جانا ہے میں نے نہیں کہا مولا علی علیہ السلام ابو بکر نے امیر المہین علیہ السلام کی طاعت کی ہے یا اس نے امیر المہین علیہ السلام سے کہا ہے کہ مہری طاعت کرو مولا علی سے سارے کام ہی پوچھتے رہے ہیں اب وہ پوچھتے رہے ہیں مولا علی سے نہیں آپ میری بات کا آپ ذرا دو بیڈے کے لئے سن لیں آپ سن لیں مجھے یہ بتائیں کہ جو حضور کی یہ حدیثیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں امامت بارہ اماموں کی امامت حدیث سے ثابت ہے خلافت راشتہ بھی ثابت ہے یہ بھی آپ کو میں بتا دوں دونوں خلافتیں ثابت ہیں نیابت اہل بیعت بھی ثابت ہے نیابت راشتہ بھی ثابت ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں آپ سنیں سنیں میری بات عمر کیوں کہہ رہتا کہ کہ اگر میں بیٹھ استخلاف نہ کروں تو مجھ سے پہلے جو بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ کرتا ہے تو کیوں سے کہنا آپ سن لیں اس کا بھی سن لیں رسول اللہ تقرب نہیں کیا یہ شعرہ اس کی طرح ہے تقرب کسی کا نہیں کیا تو کیوں کہتے ہیں آپ مجھے ثابت کریں حضور مولا علیہ السلام کے لئے مجھے بتائیں مجھے سنیں میری سنیں مجھے یہ بتائیں کہ مولا علیہ السلام نے ابھی بکر کی خلافت زائرہ کو بائی صاحب بائی صاحب آپ خلیفہ اول کو مانا ہے مولا علیہ نے مانا یا نہیں مانا مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں مانا اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے ان کی بیعت کی ہے ثابت ہے ناجل بلاغہ کہا میں آپ کو دے رہتا ہوں خط نمبر چھے آپ پڑھ لیں پہلے سنت دکھاؤنا خط نمبر چھے کا میں نے کہی جواب دیئے آپ دیکھ لیں میرے تقریرات کو کیا نہ حجز بلاغہ میں امیر المومنی راہی صاحب نے ابو بکر عمر کی تعریف کی ہے وہ شیعوں کی حدیث خط نمبر چھے جو شعبی کی رکھائیت ہے بارحال اس کی بات ہمیں کر چکے آپ وقت زائے نہیں کرتے اچھے چلے آپ آخری بات کر کے ختم جاتے تھے بہت بہت